اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عائشہ رحمان ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بوک اور یوٹیوب چینل ناظرین سیما کے حوالے سے میں نے تقریباً ایک ہفتہ بہلے آپ کو کچھ اپ ڈیٹس دی تھی بتایا تھا اس حوالے سے کہ کیا ساری معاملات بھارت میں چل رہے ہیں اس وقت سیما کے حوالے سے بہت اہم مزید انکشاف ہوئے ہیں آپ سب کو اگر یاد ہو سیما کے شوہر کو لپو سے سچن کہنے والی خاتون بہت زیادہ وائرل ہوئی اور اتنا زیادہ اس خاتون کو سنا جا رہا ہے لوگ انجوائی کر رہے ہیں مزید آگے چل کے بھی میں کچھ اس خاتون کے مزید بیانات آئے ہیں وہ بتاؤں گی اور سیما کیا اس کا رہنا کتنا آسان ہوتا جا رہا ہے وہاں بھارت میں یہ کیا اس کا فیوچر ہے وہاں پہ فیوچر تو آپ سب کے سامنے لیکن اب مزید کچھ اہم انکشاف بھی ہوئے ہیں سیما کے حوالے سے اور کیا سارا معاملات ہیں دوسرا یہ کہ اے پی سنگھ سیما کے ساتھ جس طرح سے چپکا ہوا ہے سیما کا وکیل اور یہ کہ لپو سے سچن کہنے والی خاتون نے سیما کے سیما کو ہی یہ کہہ دی ہے کہ وہ میری جوتی کے برابر بھی نہیں ہے یہ کیوں کہا اس نے اور وہ بھی آن ایر شو میں کہا اس نے ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کی ہے اس نے صحافی نے آخر ایسا کیا پوچھا کہ اس خاتون نے یہ بات تک کر دی تفصیلات کی جانی بڑھنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ میرے فیس بک پیچھ ہو اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں اب ناظرین سیما اس وقت بھارت میں موجود ہے آپ سب کو معلوم ہیں اس کا شوہر کے حوالے سے خبریں آئیں تھیں کہ حیدر بھارت جانے کی تیاری کر رہا ہے پھر درمیان میں ایک امیت آیا جس نے مووی کا کہا دوسرا یہ کہ جو ساری ایک سارے آڈیشنز تھے وہ شروع ہونے لگے آڈیشنز ہو رہے تھے اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ بھی اس نے کہا امیت نے کہ میں حیدر کو کاسٹ کروں گا فلم میں تاکہ سارا جو کردار ہو وہ ساری کے ساری اس طرح سے ہو اب اس وقت ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ جو سیما کا شوہر ہے دوسرا شوہر لپوس سچن اور یہ جو سچن ہے ناظرین اس کا نوائڈا میں رہنا تو مشکل اس وجہ سے اور دوسرا کھانا بھی ان کا مشکل کھانا پینا مشکل ہو چکا ہے کیونکہ کام ان کے پاس اتنا ہے نہیں اب ان کے لیے سپورٹ جو ہے وہ مانگی جا رہی ہے کہ آپ پیسے بھیجیں لوگوں کو کہا جا رہے ہیں کہ آپ پیسے بھیجیں تاکہ ہم لوگ اپنا جو روز کا غزر بسر ہے وہ چلائیں یہ ایک مومنٹ شروع ہوئی ہے یہ ایک ڈیولپمنٹ ہے ایک اہم دوسرا یہ کہ جس خاتون نے سیما کے شوہر کو لپوس سچن کہا تھا اس نے آن ایئر بیٹھ کے بہت اہم گفتگو کی ہے صحافی نے کہا کہ آپ مافی مانگیں آپ اس طرح سے ماف کر دیں تو اس نے کہا کہ آپ کس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مافی مانگوں سیما تو میرے جوتی کے برابر بھی نہیں ہے صحافی نے پوچھا کہ آپ مافی مانگنا چاہتی ہیں کیونکہ آپ کو یاد ہو تو جب اس خاتون نے یہ بیان دیا تھا سیما اس پر بہت برہم ہوئی تھی اس نے یہاں تک کہا تھا کہ میں لیگل لیگلی جا کے اس کو سو کروں گی اس کے خلاف کیس کروں گی اس نے میرے شوہر کی کس طرح سے اس طرح سے بیسٹی کی ہے اب ناظرین اس خاتون نے اس چینل پہ بیٹھ کے یہ بھی باتیں کی میڈیا پہ کہ میرے ایسے ایسے فین پیجز بن چکے ہیں اور میرا جو اپنا پیج ہے اس پہ اتنے فالورز نہیں ہیں جو دوسرے میرے نام پہ بنایا جا رہے ہیں فیک پیجز مطلب لوگوں نے جیسے اس خاتون نے یہ بیان دیئے جو اس نے سچین کی حوالے سے سیما کے حوالے سے پھر سیما کی خوبصورتی کا اس نے بڑا مزاق بنایا اور اس نے کہا کہ جس طرح کی اس خاتون کو جو فیم ملی ہے ناظرین وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس بیان کے بعد اتنا زیادہ میڈیا چینلز نے اس خاتون کو اپروچ کیا اور اس نے مختلف بیان دیئے اور اب یہ تک یہ کہہ رہی ہے کہ میرے جو فین فالونگ اس کی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے لیکن اصل جو اس کا پیج ہے اس پہ اتنے لوگ نہیں ہیں جو اس کے دوسرے فیک پیجیس پہ ہیں دوسرا یہاں پہ یہ کہ سیما کو ایٹی ایس نہیں چھوڑی ایٹی ایس سیما کے پیچھے ہے انکوائریز ہو رہی ہیں ان کو یہ تک یقین نہیں ہو رہا کہ سیما ہی بھارت آئی ہے بغیر کسی رو ایجنٹ کے یا آئی ایس آئی کے ایجنٹ کے ان سے بھی ازام لگے تھے شروع شروع میں کہ سیما رو کی ایجنٹ ہے آئی ایس آئی کی ایجنٹ ہے اور اب سب کو ناظرین یاد بھی ہو تو ایسے بہت سے بولی وڈ کے خانز ہیں سارے کے سارے اکثر اور بیشتر ان لوگوں کو پروو کرنا پڑتا ہے کہ ہم لوگ بھارتی ہیں ہم لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ کرٹیسزم ہوتی ہے اب کچھ دنوں پہلے مولانا تارک جمل صاحب نے کہا کہ سلمان خان کے ایک قریبی دوست نے مجھے بتایا کہ سلمان خان کے گھر میں میرے بیانات کی سیڈیز موجود ہیں وہ بھی ان کی بہنیں بھی میرے بیانات سنتی ہیں اس کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ سلمان خان کو مزید ایک بتانا پڑ جائے گا کہ وہ کتنے سچے بھارتی ہیں کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ دہرہ میار رکھا گیا ہے اور ہمیشہ ان کو یہ پروو کرنا پڑا ہے کہ وہ بھارت کے ساتھ ہی سنسیر ہیں اب ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ اے پی سنگھ بھی ساتھ ساتھ ہے اے پی سنگھ وہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جس کی وقالت نہیں چمکی ہوئی تھی جس کے پاس اتنا کچھ نہیں تھا لیکن جب اس نے سیما کا کیس پکڑا میڈیا ہے اس کے آس پاس گھومتی ہے مکلی بیانات وہ دیتا پھرتا ہے اب ناظرین سیما کے بہن بانیوں سے بھی کچھ انٹرویوز کیے گئے تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ اگر سیما نے جانا بھی تھا تو وہ اپنے بچوں کو ایک تو چھوڑ کے جاتی اور ایک تمیز سے جاتے جس طرح سے وہ وہاں گئی ہے اب میں ایک بیان سن رہی تھی سیما کا سیما سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ بھارت کی آپ کس طرح سے آپ وہاں پہ تعریف کرتی ہیں دوسرا یہ کہ آپ کہتی ہیں کہ موویز آپ یہاں کی دیکھتی تھی تو جو لڑکیں ہیں وہ کیا پاکستانی لڑکیوں کو پسند آتے ہیں تو سیما یہاں پہ بڑی کہتی ہے شروع شروع میں ناظرین سیما ہی کہا کرتی تھی کہ میں دونوں ملکوں کی عزت کرتی ہوں میں کوئی بات خلاف نہیں کرنا چاہتی اور اچانک سے سیما نے اپنا پینترہ بدلا اور اس نے پاکستان پہ ہی تنقید کرنا شروع کر دی مختلف چیزیں اس نے کہنا شروع کر دی مختلف باتیں اس نے کرنا شروع کر دی کہ اس طرح سے ہے کہ پاکستانی لوگ ایسے ہیں پاکستانی لوگ ہندووں کے خلاف بولتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں دوسرا جب یہ بولا گیا کہ آپ وہاں کے جو آپ موویز دیکھتی ہیں پاکستانی اس نے کہا میں تو پاکستانی موویز دیکھتی نہیں اور ایون پوری پاکستانی لوگ ہی انڈین موویز اور چیزیں دیکھتی ہیں اور وہ جو فینز ہیں ایکٹرز کے وہ بھی انڈینز ہیں تو اس نے مختلف بیان دیئے پھر اس کے ساس کے ساتھ اس کے انٹرویوز آ رہے ہیں مختلف لوگوں کے انٹرویوز مختلف لوگ سیما کے انٹرویوز کنڈکٹ کر رہے ہیں اب لپوس اسچن کہنے والی جو خاتون تھی وہ بڑی کانفیڈنٹ ہے بہت اس کے بیانات مشہور ہیں اور اس کو جو فین ملی ہوئی ہے اس وقت آپ اندازہ نہیں لگا سکتے یہ کچھ development سین آزین اس حوالے سے اور جو سیما کا رہنا ہے وہ بہت مشکل ہے بھارت میں سیما آسانی سے وہاں نہیں رہ سکتی ہاں یہ ہے کہ سیما یہ دیکھے کہ باہر کسی مولک میں چلی جائے اس را سے لیکن ابھی تک جو ریپورٹس ہیں جو چیزیں ہیں وہ یہی ہیں کہ سیما پہ بالکل یقین نہیں ہے مختلف انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں بھارتیوں کی تو ان کے اپنے لوگوں پہ جو ادنان سمجھ ہو گئے مختلف ہمیشہ ان پہ کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے مختلف تنقید کی جاتی ہے تو یہ ساری اپ ڈیٹس تھیں اور میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کو اس حوالے سے اپ ڈیٹ دے تو مزید اس طرح کی تفصیلات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنا فیڈبیک بھی لازمی دیا کریں اللہ حافظ